وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ اور رات کو تحجد پڑیئے نَافِلَةَ اللَّكِ یہ نفل ہے تیرے لیے یہ نفل ہے تیرے لیے فیض الباری دوسرے جللہ سکتے ہیں نیلی ویس ہاں جدا ترکن نومہ چٹ پٹلا ترکن نومہ حجد حجد ترکن نومہ تحجد کو تحجد اس لیے کہتے ہیں کہ نین سے اٹھ کر کے پڑی جاتی ہے کم از کم دو میانہ آٹھ آخری بارہ اور سوئے بغیر پڑے قیام اللہ وہ آٹھ رکات مناسب ہے اور رات کو تحجد پڑے یہ نفل ہے تیرے لیے بات کہتے ہیں تحجد رسول اکرم پر فرستی روح المانی میں ہے نَافِلَةَ اللَّكَ فَرِيدَةً زَائِدَةً یہ لائدہ فریضہ ہے فریدتاً زَائِدَةً عَلَئِكَ نَافِلَةً اضافہ تحجد علیدہ نمازے اور قیام اللہ علیدہ نمازے انور شاہ سے فرماتے ہیں رات کے کسی حصے میں پڑھو قیام اللہ لے سو کر کے اٹھو تحجد دے اور دونوں جماعت سے پڑھو اور رمضان میں پڑھو تو تراویی اور اس مقام پر مورانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ صلفِ صالحین سراوی کے بعد قیام اللیل اور تحجد کو منع کر دیں اس جگہ لکھا اور رات کو تحجد پڑھئے یہ نفل ہے آپ کے لئے ہے تو نفل لیکن بہتری نہیں اللہ اکبر یہ مورانا مدیسف لدیانوی کو پیش کیے تھا اور انہیں خرمایا کہ منع دکھاؤ میں نے کہا چلو منع بھی دکھا دوں گا میں نے اس پر بڑی طویل جنگ لڑی ہے قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ اِنَّ التَّرَاوِيْهَ وَصْلَاةَ اللَّيْلِ نُوعَانِ مُخْتَلِفَانِ عام علماء تو دونوں علید 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 کہتے ہیں وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي اَنَّهُمَا وَاحِدِ یہ ایک نماز ہے وَإِن اختلفت سے فتاح ہوا اگر جن کی صفات علید علید ہے قَالَ عَدَمِ الْمُوَازَبَتْ عَلَى التَّرَاوِيْهِ وَأَدَائِهَا بِالْجَمَاءِ وَأَدَائِهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْتَارَةً وَإِسَالِهَا إِلَى السَّحَرُ اُخْرَا بِخِلَافِ التَّحَجُّدِ فَإِنَّهُ كَانَ فِي آخِرِ اللِّلِ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ الْجَمَاءِ وَجُعِلَى اِخْتِلاَفُ الصِّفَاتِ دَلِيلًا عَلَى اِخْتِلاَفِ نُوَائِهَا لَيْسَتْ بِجَيِّدِ الْعِنْدِ بَلْقَانَتْ قِلْكَ سَلَاةٌ وَاحِدَا اِذَا تَقَدَّمَتْ سَمَّيْتَ بِإِسْمِ التَّرَاوِيْهِ وَإِذَا تَأَخَّرَتْ سُمِّيَتْ بِإِسْمِ التَّحَجُّدِ وَلَا بِدْعَا فِي تَسْمِيَتِهَا بِإِسْمَيْنِ اِنَّ تَغَایُرِ الْوَصْفَيْنِ فَإِنَّهُ لَا حِجْرَةْ فِي تَغَایُرِ الْإِسْمِ اِذَا تَمَاتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ وَإِنَّمَا يَسْبُتْ تَغَایُرُ النُوَعِنِ اِذَا سَبَتَا عَنِ النَّبِي صَلَّهُ صَلَّمُ اَنَّهُ سَلَّ التَّحَجُّدَ مَا اِقَامَتِهِ بِالْتَرَاوِیِ رغمبر سے یہ کبھی بھی ثابت نہیں کہ آپ نے تراوی کے بعد تحجد پڑی سُمَّ اِنَّ مُحَمَّدَ بِنَ نَسَرَ وَضْعَا عِدَّةَ تَرَاجِمْ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَكَتَبَا أَنَّ بَعْدَ صَلَفْ زَهَبُو الَا مَنْعِ التَّحَجُّدِ لِمَنْ سَلَّ التَّرَاوِیِ اَلَا اَتْتِحَادِ الصَّلَاتِينِ اِنْدَهُ وَيُوَيِّدُهُ فَيْلُ وَمَرْ رَضِيَ اللَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَلِّ تَرَاوِی فِي بِيْتِي فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَا أَنَّهُ كَانَ عَمَرَهُمْ أَنْ يُوَدُّوهَا بِالجَّمَاعتِ فِي الْبَسْتِدِ وَمَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلْ فِيَا وَذَلِكَ لَأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمْ هَنَّ عَمَلَ النَّبِي كَانَ بِعَذَائِهَا فِي آخِرِ اللَّهِ ثُمَّ نَبَّهُمَ الْعَذَالِ ان عبارات سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئے کہ تراویی بیس رکاعت آٹھ رکاعت تیام اللیل بار رکاعت تحجد کا مجموعہ ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر سے تراویی کے بعد تحجد ثابت نہیں ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صلف سالحین میں ایسے بزرگ تھے جو رمضان شریف میں تراویی کے بعد راک کے نوافل اور تحجد منع کرتے تھے فیض الباری جل دو صفحہ چار سو بیس